بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام احمد اکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروپرین ڈیوی میرے ساتھ احسن احسن اکیل ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا پر جو ریلز کا ٹرینڈ آگیا ہے نا وہ میں تو اس کو اپنی اس عمر میں دیکھتا ہوں اگر میں کبھی دیکھوں کوئی ٹائم مل جائے تو میں فیل کرتا ہوں کہ میرا جو بی پی ہے وہ ہائی ہونا شروع رہا ہے کیونکہ اچھی بات بھی میں اچھی بات دیکھ رہا ہوں لیکن وہ اتنی فاسلی آتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے میں چھنی کر رہا اور میں اس سے رکھتا ہوں پھر میں لانگ کانٹینٹ پر کوئی ویڈیو دیکھنا یا شروع کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے میرے ساتھ میچ نہیں کرتی اس تیزی سے وہ انفرمیشن آرہی ہوتی ہے یہ کیا ہے ایک بہت بڑا فینومنہ ہے جو کہ ابھی پچھلے ایک دو سال کے اندر یہ نا بلکل آپ کہیں کہ بون کر چکے دنیا بھر کے اندر پہلے آج سے پندرہ بیس سال پہلے بھی یہ کانسپ تھا کہ ایک منٹ کی ویڈیو آدی منٹ کی ویڈیو تس سیکنڈ کی ویڈیو لیکن اس وقت وہ ایسے چل نہیں پایا کیونکہ وہ ایک نئی جنریشن تھی وہ انٹرنیٹ پہ آئی ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں ایک ورٹیکل کانٹینٹ بلکل چھوٹی سی ٹائم کے اندر ہمیں پورے ایک انفرمیشن مل جائے اب اس وقت تو جو یہ اپنی ویڈیوز ہیں جیسے بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کے اندر پراپر ڈیڈیل ہوتی ہے انفرمیشن ہوتی ہے آرام سے بات ہوتی ہے آرام سے بات جب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کے لیے کوئی ایس سچ وہ بات آپ کو بمبارمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی ہے لگتا ہے کہ جیسے ہم اس پہ شامل ہیں بلکل آپ اس چیز ساتھ کونٹ کرتے ہیں پہلے اس کے بعد پھر آپ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور آپ اس کو اپنا اپنی انڈیوز کے بارے میں بناتے ہیں لیکن جو ریز کا کانسپٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ورٹیکل فارمیٹ میں کانٹینٹ ہے کہ اگر میں نے فر ایسے فون پکڑا ہوا ہے تو میں نے ایسے ہی فون پکڑنا ہے اور میں اس کو اس طرح سے سواپ کرتا رہا ہوں گا اب سواپ کرنے کا دیکھیں اس کے در بات ہی آتی ہے ایک تو اس کے در بلکل دو تین چیزیں ہوئی ہیں نمبر ون چیز یہ ہوئی ہے کہ اس کے در جو آپ کا کانٹینٹ کو چینج کرنے کا یا پھر نیکس کانٹینٹ صرف جانے کا ٹائم ہے بلکل چھوٹا ہو گیا بلکل ہاف سے بھی ہاف سیکنڈ ہو گیا کیونکہ آپ نے صرف ایک ایسے سواپ کرنا ہے صرف ایک سواپ کرنے سے آپ کے پاس ایک نئی چیز ایک نئی دنیا ایک نیا کانٹینٹ ایک نیا موضوع آپ کے پاس سامنے آ گیا ایک تو یہ چیز ہوئی ہے دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ جب یہ سواپ کرنا آپ کا چھوٹا ہوئی آپ کے پاس ایک نیا چیزیں آتی جا رہی ہیں تو اس کے وقت سے آپ کو جو اٹنشن سپیم ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز جو اٹنشن سپیم والی ہے اسی چیز کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ آج کل لوگوں میں انگزائیٹی تھوڑی بڑھتی جا رہی ہے جو بھی زیادہ آپ کو نظر آگا جو فون زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ ہر وقت چڑ چڑے سے ہوں گے کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے کیونکہ وہ کر یہ رہے ہیں کہ وہ اٹ اٹائم ایک اصلی دنیا میں ہے اس کے علاوہ وہ اٹ اٹائم کوئی ہزاروں ورچول دنیا میں ہے کیونکہ دیکھیں جو بھی آپ ایک ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک دنیا ہے وہ ایک کرییشن ہے وہ ایک ریالٹی ہے ایک تھوٹ ہے اور ایک پرزنٹیشن ہے اسی طرح اگر آپ ایک بیٹھے ہوئے اور آپ نے بیٹھے ہوئے سوائپ کرتے ہوئے کوئی آپ نے سو ریلز دیکھ لی ہیں تو وہ آپ نے ہنڈرڈ ورچول ورلڈز کو وزٹ کیا ہے آپ نے ہنڈرڈ ریالٹیز کو دیکھا ہے آپ نے کسی بندے کی تھوٹ کو سنا ہے دیکھا ہے اب جب اس سپیڈ سے آپ کے اوپر یہ ساری ریالٹیز آ رہی ہیں یہ سارے تھوٹس آ رہے ہیں تو وہ جب آپ دیکھتے ہیں آپ کا برین کمپریس کرنے کی کوشش کرتا ہے بٹ وہ ابھی پہلے ہی کر رہا ہوتا ہے کہ اگلا آپ نیکس کر دیتے ہیں اب ہلکا سا آپ کو ہٹ پڑتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں نا ڈرگز لوگ کرتے ہیں تو ان کو تھوٹا زیادہ ہٹ پڑتی ہے چیز اس کے بعد پھر وہ آشت ہے تو اس کی مقدار بڑھتی جاتی ہے وہ تیز کرنے لگ جاتے ہیں اس کو ان کے جو اس کا وہ تنہ ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر ڈیوریشن وہ مزید کم ہوتی جاتی ہے اڈکشن ہونے لگ جاتی ہے تو سیم یہی چیز یہاں پہ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کا جو برین ہے اس میں ڈوپامین ریڈیز ہو رہا ہوتا ہے آپ کو اگدم کوئی ٹاپک آیا آپ نے سوائب کیا آپ کے سامنے مرسیڈیز آگئی اب مرسیڈیز کا تھوٹا سا آپ نے دیکھا آپ نے پھر اگدم سوائب کر دیا کیونکہ آپ کا برین کوئی ویٹ کر رہا ہے کہ آپ کچھ کریں گے آپ کو کچھ نیا ملے گا کچھ آپ کو کوئی نئی چیز نظر آئے گی کوئی آپ کو نئی انفرمیشن نظر آئی پھر آپ نے سوائب کر دیا پھر آپ کے سامنے کچھ ہو رہا گیا اب آپ کے سامنے کیا آیا اب آپ کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی فیکٹری آگئی فیکٹری کس کی آگئی جوتوں کی فیکٹری آگئی دنیا کی سب سے بڑی ٹھیک ہے اب آپ نے وہ دیکھ آپ کو پسند نہیں آپ نے پھر دوبارہ سوائب کر دیا اب آپ کے سامنے کیا ہے آپ کے سامنے ایک بڑا اچھا فاسٹس بائیک آگا ہے دنیا کا وہ باگو پسند آیا پھر آپ کو برین دوبارہ سے آگو کہ آپ کو کچھ نیا دیکھنا ہے آپ کا برین ویٹ کرے گا آپ کو جو عادت پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے کچھ نیا دیکھنا ہے تو آپ وہ پھر دوبارہ سوائب کریں گے تو اس طرح سے وہ سوائب کرتے وہ جو آپ کو ایڈکشن ہے وہ ہوتی جاتی ہے اور یہ جو یہ چیز ہے ایک تو یہ سب جو ایڈڈ لوگ ہوتے ہیں ان میں تو ایفیکٹ کرتی ہی ہے پھر وہ پھر بھی اس پر امومن کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اتنی سپیڈ نہیں ہے لیکن جن لوگوں کی ایج کم ہے جن کی ایج ففٹین سے بھی نیچے ہے ان کے لیے بہت ہی ڈینجرس چیز ہے دنیا بھر میں ریسرچ سو رہی ہیں کہ ان کا جو اٹینشن سپیم ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے اس کی وجہ سے وہ اپنے گھر کے اندر آپ دیکھیں گے انفرمیشن ملتی جا رہی ہے اس کی وجہ سے وہ اس میں اٹیش ہوتا جا رہا ہے وہ اس کو سوائپ کرتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اٹینشن سپیم کم ہوتا جا رہا ہے اگر آپ اسی بندے سے اگر آپ کوئی بھی بات کریں گے تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک دم اس کے ایموشن ایک دم چینج ہو جائیں گے منظر آپ نے ایک بات کیا اس نے اس کا جواب دیا آپ نے کوئی تھوڑی سی اس کو بات ہٹ کی تو اس نے ایک دم اس کے اوپر رییکشن دے دیا اگر آپ نے دیکھا کہ جو بھی آپ کانٹنٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ چیز آپ کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے اگر آپ کانٹنٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کسی نے کچھ یہ بات کی اس کے اوپر اکلے بندے نے اتنا بڑا رییکشن دے دیا تو آپ بھی اگلی بار وہی رییکشن دیں گے جگر آپ کو بھی بات کی جائے گے تو اس وجہ سے وہ ساری جو چیزیں ایفیکٹ ہو رہی ہیں جو چھوٹے ایج والے بچے ہیں کہ بس اب زیادہ یہ چیزیں ایفیکٹ ہو رہی ہیں اور وہ اس کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اس چیز کا اٹنشن سپیم جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے ہماری زندگی میں اٹنشن سپیم ہوگا تو ہم کسی ایک چیز کے اوپر سپیسیفک برکنگ کر پائیں گے اس کے بارے میں لرننگ کر پائیں گے اس کے اوپر فوکس کر پائیں گے اگر وہ فوکس ہی نہیں آپ کر پائیں گے تو پھر آپ کسی جیس کو کیسے مکمل کریں کیونکہ جب کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی جیس پر فوکس کریں گے تو وہاں پہ یہ انرجی فلو ہو گی اور جب انرجی فلو ہو گی تو اس کے بعد پھر اس کا ریزرٹ نکلے گا تو اگر آپ وہ ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ کیسے ہو پاسیبل ہو پائے اچھا ایسا ایک وقت پہ آپ آج سے کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے پپ جی بھی گیم کھیلتے تھے اور میں آپ کو منع کرتا تھا لیکن آپ کھیلتے تھے پھر آپ نے اپنے آپ کو چینج کیسے کیا یعنی آپ نے اب میں دیکھتا ہوں آپ پوڈکاست سن رہے ہوتے ہیں اور میں آپ سے سم ٹائم پوچھتا ہوں کہ مجھے کون سے سننی چاہیے so that کہ آپ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ والی سنیں اس پر اچھی باتیں ہوئی ہیں تو اب اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے آپ کو چینج کیا آپ پپ جی نہیں کھیلتے ہیں یا کبھی فوٹبال کھیلتے ہیں کمپیوٹر پر پھر یہ کیسے آپ نے چینج کیا کیا ریزنز ہوئیں اچھلی دیکھیں جو اس وقت جب جو شروع میں جو کمپیوٹر گیمز ہوتی ہیں اس وقت اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگ بلکل لونلی سے ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر گیمز کھیلتے ہیں کہ وہ اپنے کمنے میں جا کے بیٹھ جائیں گے کمپیوٹر استعمال کر دیں اس میں وہی چیز ہے کہ آپ کو ایک وہ ایڈکشن سی ہو جاتی ہے آپ کو ایک دوپیوٹر گیمز کھیلنے کے بعد تو وہ ایک تو وہ ہوتے ہیں اس تیپ کے لوگ ہوتے ہیں دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کے طلب ایک گروپ ہے یہ کلاس فیلوز ہیں پانچے کلاس فیلوز اللہ ایک ساتھ گیم کھیل رہے ہیں تو موستل لوگ تو اس طرح سے ہوتے ہیں کہ کرپ والو آپس میں něگم کھیل رہے ہیں تو وہ ایک اس آئ финگاؤڈ آب اپس اکڑھک کرہ رہے ہیں اس طرح سوچ ہے کہ وہ آپ سوچ پاس بیٹھ کر کھیل رہے ہیں اب اس کے اندر اگر آپ وہاں پہ ہی لگے رہیں گے اگر آپ وہاں پہ ہی اپنا continue time زائے کرتے ہیں تو وہ الگ بات ہے لیکن اگر آپ کا خود بخود لگے میں تو یہ دیکھا کہ بندے کے پاس نئی opportunities آتی ہیں اس کو نئی دنیا نظر آتی ہے تو اس کے لیے جو reality ہوتی ہے نا world کی وہ change ہو جاتی ہے اب اگر ایک بندہ ہے اس کو نظر آیا کہ دنیا چھوٹی سی نہیں دنیا کافی بڑی ہے کافی کچھ ہے دنیا کے اندر بہت بڑی دنیا ہے اور کافی کچھ آپ کر بھی سکتے ہیں آپ کے پاس سامنے کافی کچھ ہے بھی ہے تو پھر وہ اس چیز پہ نہیں رہے گا لیکن اگر ایک بندہ ہے جو کہ صرف اسی چیز کے اندر گستا جا رہا ہے اسی چیز کے اوپر اس نے focus کیا ہوئے تو وہ پھر جائے اس چیز کے اندر پھس جائے گا تو یہ اگر آپ کا جو exposure بڑے گا اس کی ویسے ان چیزوں کو آپ چھوٹ پگیں گے اور آپ بہتر stage پہ آبا اس طرح گریجوری move کرتے جائیں گے اس طرح کو جو ہے یہ exposure کی وجہ سے ہی ہوتا ہے موسیم میں نے آج تو میں دیکھتا ہوں کہ جو جیسے میں اگر فرسٹیر میں تھا یا میٹرک میں تھا تو مجھے کافی چیزوں کا تھوڑا بہت آئیڈیا تھا ہی میں تھوڑا نبکیا بھی تھا کے پیچھے بھی تو مجھے تھوڑا اس کے بارے information دی اب اگر میں دیکھوں کہ جی فرسٹیر کے student ہے سیکنڈیر کے student ہے وہ پیٹھ کے ڈرامو کی بات کریں ڈرامو سے مراد کے وہ دل چلے گا سفر یا ایسا کوئی ڈراما ہم ٹی وی پی آ رہا ہے اس کی بات کریں وہ اب اتنا مجھے عجیب سا لگا کہہ رہی ہے اس ایج میں بھی آ کر یہ ڈرامو کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہیں بھی لڑکے ہیں اور سیکنڈیر کے لڑکے ہیں اور یہ بیٹھ کے ڈرامو کی بات کریں گے درامو میں تم نے اس کا وہ سین دیکھا تھا اس سین میں تھپڑ مار دیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کو ایکسپوئیر ہی نہیں ہے کہ دنیا بہت بڑی ہے درامو میں بہت چوٹیجریہ جاتے ہیں تو اس طرقے سے جس کا ایکسپوئیر کم ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں میں پہس جاتا ہے جس کا ایکسپوئیر جس کو ایکسپوئیر ملتا جاتا ہے تو وہ ان چیزوں سے ایکس طرح نکل جاتا ہے وہ گیجولی موپ کرتا رہتا ہے نیکس چیز جیس پہ نیکس چیز چیز پہ جیسے میں نے آپ کو اپنے ساتھ کہا کہ آپ میرے ساتھ ٹائم سپینٹ کیا کریں کیونکہ میرا بہار لوگوں سے انٹریکشن اور یہ وہ ہوتی ہے اور اس پہ آپ نے دل دلچسپی ظاہر کی اور اس سے ہوا اس کا مطلب مجھے سمجھ یہ آیا کہ اگر جو لڑکا ہے یا لڑکی ہے اور اس کا ایک ایک جگہ وہ مطلب اس کا گھری ہے یا وہ لڑکے بھی آج لڑکیوں کی طرح گھر میں ہی رہتے ہیں سارا وقت نا حالانکہ ان کو کاموں کی جب پہ جانتی ہے بھی کوئی فیکٹری ہے وہاں بزنس کیا ہو رہا ہے کام کیا ہو رہا ہے منفیکشن کیا ہو رہی ہے بغیرہ تو جب وہ ریالیٹی ورلڈ کے اندر جاتا ہے جو ریال ورلڈ ہے تو وہاں پہ جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کا ہورائزن بڑا ہوتا ہے جیسے آپ کا ہوا مطلب اس سے فرق بڑتا ہے تو یعنی اس کو جو وہ ایک لیمیٹڈ دنیا ہے اس کو چھوڑ کے گریجویلی ہوگا صبح و شام تو وہ اس پہ ہوگا لیکن وہ درمیان میں چھاٹھ گھنٹے کسی جگہ پارٹ ٹائم کرے یا کہیں انٹرنشپ کرے یا یہیں کوئی فیزیکل ہے وہ اس انوائرمنٹ پہ رہے کہ جہاں پہ اس کا جو اصل میں جو صلاحیتیں وہ نکر کے سامنے ہیں تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے بلکل یہ مجھے تو رکھتا ہے کہ یہ چیز کمبلسری کر دینی چاہیے کہ جو یہ پارٹ ٹائم والا کام ہے یہ ہونا چاہیے پارٹ ٹائم ہونا چاہیے اب اس کو کچھ لوگ دوڑا زیادہ ہی سیریس لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ چائل ڈیبر ہو گئی ہے تو یہ چائل ڈیبر میں آ جاتا ہے چائل ڈیبر کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں اس چیز کا فائدہ بہت زیادہ ہے کہ آپ کو ایکسپوزیر مل رہا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ دنیا بہت ہی بڑی ہے کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ سیکنڈ ڈیر مطلب سیکنڈ ڈیر سے مراد بھی وہ لڑکا بیٹھ کے ڈرامے کی بات کر رہا ہے تو وہ ایک بڑی انفورچنیٹ بات ہے اب اس وہ ڈرامے کی بات کرنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جا کے گھر میں کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ وہ جا کے پھر وہیں ماں جا کے بیٹھے گا وہ ڈرامے بگا ہے دیکھے گا پھر آپس میں کوئی بات چیت ہو کہ اس کے بعد وہ اسی کچھ چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ اسی دنیا میں پھسے ہوئے ہیں اور وہ ابھی اسی ڈرامے کی دنیا میں ہی فسا ہوئے ہیں کیوں وہ فسا ہوئے ہیں کیونکہ وہ اس نے کبھی باہر جا کے دیکھا ہی نہیں ہے تو اگر وہ اس کو کمبلسلی ہوتا ہے اس کو باہر جانا ہوتا اس کو پتا ہوتا کہ میں نے باہر جانا اس کا پاس کوئی اپورشنیٹی ہوتی تو اس کو پھر پاس چلتا کہ دنیا کتنی بڑی اس کو ایکسپورئر ہے اس چیز کا کافی ملتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ ڈرامے کی دنیا میں رہے گا تو دو تین چار سال گزریں گے بائیس کا ہو جائے گا کچھ ایجوکیشن بھی لے رہا ہوگا جب بائیس کا ہو جائے گا تو پھر اس کے اوپر بڑا پریشر پڑ جائے گا پھر فنانچلی وہ کیا کرے یا اس کا فنانچل جو مستقبل ہے وہ کیسے ہوگا یا اس کا کریئر کیا ہوگا اب اس نے کچھ بھی نہیں کیا اور وہ ڈرامے شرمے اس وقت یہ جو کانٹینٹ ہے یا یہ جو دنیا کے بارے میں جو دنیا گلوبل ویلد بنی ہے وہ تہی نہیں اس وقت اس وقت بڑا یہ ایک ڈرائنگ روم اور لانچ ٹی وی لانچ والا جو ہے نا ایک دنیا تھی تو اگر لوگ آج بھی اسی دنیا میں آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کتنی غلط کرے کیونکہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں بدلنا ہے اگر وہ ٹی وی لانچ میں ہمیں بیٹھ کے ڈرامے ہی دیکھیں اور اس بھی پیس کریں گے تو پاکستان کون بدلائے گا دیکھیں انٹرنیٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو بھی انٹرنیٹ پر یوزر آتا ہے وہ گریجولی اپنی جو اپنا آپ کہہ لیں کہ اپنی چوئس ہوتی اس کو بہتر کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے بہتر کرتا رہتا ہے جو اس کو جلدی بہتر کر لیتا ہے وہ جلدی اس میں سے فائدہ اٹھا لیتا ہے اب جو بھی جیسے میں نے انٹرنیٹ یوز کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے ایک ایسی شروع کیا تھا میں نے یوز یہ کیا تھا سٹارٹ کہ میں نے شروع میں واتس ایپ بگرہ استعمال کیا فیس بک بگرہ استعمال کیا انسٹرگرام بگرہ استعمال کیا اس کے بعد پھر میں نے یوٹیوب استعمال کیا یوٹیوب میں میں نے پھر جب یوٹیوب سے میں نے سٹارٹ کیا تھا یوٹیوب میں نے شروع میں سٹارٹ کیا کیا ہاں تو انسٹال سوفٹ ویئر وغیرہ اس کے بعد میں نے پھر کبھی ڈرامو پہ آیا کبھی میں پھر اس سے نیکس پہ گیا ناظرین یہاں میں بتاؤں کہ جو میری آپ سے بات ہو رہی ہے جو چینل ہم نے بنایا وہ احسن نہیں کہ کافشوں کی ویسے ہی ہوا کیونکہ اس نے یہ سارا اس کا انٹریسٹ تھا شوق تھا اس نے مجھے اس نے مجھے دنیا تک انٹریوز کیا آپ دیکھئے کہ یہ میں اس لیے اس کا بڑا تھینکفل ہوں کہ بھئی اس نے مجھے مجھے میری دنیا بدلا دی میں اپنی ایک لیمٹیڈ دنیا کے اندر تھا لیکن جب سے میں نے کانٹیٹ بنانا شروع کیا تب سے جو ہے نا میرا اپنا جو ایک گروہت ہے وہ نیکس لیول کی ہوئی اور اسے میں نے اور بہت لن کیا اور آج میں ہر وقت میری اب آپ سمجھے it's my duty کہ میں کچھ نیا لن کروں تاکہ میں لوگوں کو نیا سکھا سکھوں اور خود اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کرسکو تو پشلے چار سال پہلے جب میں نے وہ انٹرنیٹ ڈیوز کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت میں نے پھر ایسے سے سٹارٹ کیا پھر یوٹیوب پہ آیا یوٹیوب پہ میں نے پھر کچھ فنی ویڈیوز دیکھی اس کے بعد میں میں نے پھر کچھ ٹوٹوریلز دیکھے کوئی سوفٹر انسٹال کرنے پھر میں نے گیم انسٹال کرنے کا دیکھا پھر گیم کے اندر چینجنگ کرنے کا دیکھا پھر گیم سے چینجنگ کے بعد میں پھر اس کے یہ کرنے کے بعد میں پھر ڈرامے بھی آیا ڈرامے کے بعد میں پھر میں نے بھی دیکھے ڈراما دیکھا لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب انٹرنیٹ پہ آپ نے گریجولی موف کرنا ہوتا ہے آپ نے اس کو چیز کو چھوڑنا ہوتا ہے کیونکہ آپ کا آئیس سٹیج پہ بڑھتا رہتا ہے تو آئیس سٹیج پہ میں ہوں تو میں کوشش ہوتی ہے میرے کہ میں کوئی پاڈکاوٹس وغیرہ دیکھ لوں کوئی اچھی بات کوئی اس طرح کی ہو تو میں وہ کس سن لوں اب اسی دنیا میں اب لیٹلی میں نے سٹارٹ کیا کہ میں جو انگلینڈ کے کریٹرز ہیں کوئی جو ایس کے کریٹرز ہیں جو کہ انگلیش میں اپنی کریشنز کر رہی ہوتے ہیں کانٹنٹ بنا رہے ہیں تو میں اب ان کو سننے کی کوشش کر رہا میں اس کانٹنٹ طرف میں جا رہا ہوں تو میں آج سا ہیسا گریجولی مووو کر رہا ہوں اسی طریقے سے ہر کسی کو آج سا ہیسا گریجولی مووو کرنا ہوتا ہے جو جلدی مووو کر لے گا اس کو جلدی فائدہ ہو جائے گا پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ اگر آپ ایک ہی چیز کے اندر سٹک ہو جائیں اگر آپ ایک گیمنگ کے اندر ہی سٹک ہو گئے اگر آپ ایک صرف ڈراما دیکھنے کے اندر ہی سٹک ہو گئے ہیں تو وہ الگ بات ہے کہ اگر آپ ایک ڈراما دیکھنے کے ساتھ ہی اگر آپ اس چیز کے اندر پرابر طریقے سے اس پر کام کرنے لگ جائیں اگر آپ اس میں فلم میکنگ میں آجیں آپ کرییشن میں آجیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ صرف ایک ڈراما دیکھنے کے چکر میں آپ پورا اپنا جو ایکسپینس ہے کانٹنٹ کا وہ سارا آپ اس میں ہی ضائع کر رہے ہیں تو نقصان آپ کا وہاں پر ہوگا کہ جب آپ وہاں سے گریجولی موو نہیں کریں گا آپ مہیں پہ ہی روک جائیں گے اچھا یہ بتائیے کہ آپ تو بھائیم میں آپ سے پہلے بھی بات ہوئی آپ نے کہا کہ اگر کسی کو انٹرنیٹ ویلیبل ہے اور وہ اپنی زندگی کو بہت اچھے طریقے سے آج بتل سکتا ہے کیونکہ اس میں ایڈیوکیشن ہے اس میں وہ نئے ٹرینڈز ہیں اس میں وہ اس کی نئی اپروچز جو ہے وہ ڈیویلپ ہو سکتی ہیں وہ دنیا کے ساتھ کنیک کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ انٹرنیٹ پہ پہلے تو یہ بتائیے کتنے پرسنل لوگ ہیں جو انٹرنیٹ سے پوزیٹیو فائدہ اٹھا رہے ہوں گے آپ کی عمر کے اندر یا دوسرا یہ بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زیادہ لوگ جائے اس سے فائدہ اٹھا کے اس کو اپنی ارنیبیلیٹی میں کرنیوٹ کریں جسے وہ پیسہ بھی زیادہ کما سکیں اچھا کریئر ڈیزائن کر سکیں اور آگے بڑھ سکیں ایکشلی لوگ فائدہ تو کافی اٹھا تھے انٹرنیٹ سے لیکن اس میں جو بعد میں جب آپ کو ایکسپوریر مل گیا آپ نے نولیج حاصل کر لی اس کے بعد ایک جو مہین پرولم آتا ہے وہ آتا ہے آپ نے جب اس کی امپلیمنٹیشن کرنی ہوتی ہے جب آپ نے اس کو پریکٹیکلی اس چیز کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر زیادہ لوگ جوتے ہیں وہاں پر وہ رک جاتے ہیں اور وہاں پر وہ چیز وہ سلو ہو جاتی ہے سلوڈون ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس کو پریکٹیکلی نہیں کر پاتے اب اگر آپ انٹرنیشنل نولیج لے رہے ہیں اور آپ اس کو پریکٹیکلی آپ اس کو اپلائے کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے بہت ہی پرفیکٹ ہے اور آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس چیز کے مجھے بلکل مہین مطلب کہ میں گارنٹی دے سو کہ اگر آپ انٹرنیشنل نولیج لے کر اس کو اپلائے کر دیں گے تو آپ کو اس کا فائدہ تو بہت ہی زیادہ ہوگا آپ امید نہیں کر رہے گے کہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا لیکن آپ کو بہت زیادہ آپ کی دنیا بھی چینج ہو سکتی ہے صرف اس ایک انٹرنیشنل کی وجہ سے ہی اب اس کے طرح دیکھیں موسٹی ہوتا یہ ہے کہ لوگ اسی جگہ پہ ہی پھنس جاتے ہیں جو میں نے پہلے کہایا تھا کہ اگر آپ اسی جگہ پہ ایک جگہ پہ پھنس گئے ہیں لوگ ان کے نیریٹیو کو بہت اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر سکے اور وہ انہوں نے سمجھ لے سارا گیم ہی بن کر لی یہ نو میں ہی کر کے اس کو انڈو کا نہیں کوشش کی گئی لیکن آج بھی وہ ہو نہیں سکا کیونکہ جتنا ان پہ زیادتی ہو رہی ہیں اتنا جو عمران شاہ کا ریل نیریٹیو ہے وہ عام بندہ جو ہے نا وہ ہر بندہ ایکسپٹ کر گیا ہے ٹھیک ہے یہ باقی پارٹی ہیں جو اس وقت الیکشن لڑ رہی ہیں یہ تو آپ سمجھ لیں یہ تو ریالیٹی سے مختلف ہے یعنی ان کی بھی ایک آوڈینس ہے جنوں کو نہیں سمجھ آئی یا وہ بہت ہی پیچھے رہ گئے جن کا ذریعہ سوا یا پھر وہ لوگ جو ان کے پارٹن پارسل ہیں جن کو ان کے ہونے سے بہت فائدہ پہنچتے ہیں کرپشن وغیرہ اب یہ بظاہر تو یہ بہت کچھ بدل گیا ہے لوگ سمجھ گئے عمران خان کے ساتھ لوگ بہت کوریکٹ کر گئے کیونکہ اس کا جو بیسیکلی وہ تھا نا ایک نیریٹیف تھا اس کے اندر لوگوں کے لیے لوگوں کو اہمیت تھی بہت زیادہ اور سسٹم کو اس نے بڑا اچھی طرح سے تنقید کیا اور تمام اس میں جو اسٹیبلشمنٹ پلٹیکل پارٹیاں یہ جو بیروکریسی ہر جگہ اس نے ان کو احساس کرو یہ کر کر کہ ان کو بتا دیا اس کے باوجود جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان کو بدلنے کے لیے جو انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا ہے اس کو اور کتنا ٹائم لگے گا یا کیا آنے والے ٹائم میں کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں انٹرنیٹ تو بہت دیئی سے پینیٹریٹ کر رہا ہے اور جو سوشل میڈیا وہ بھی بہت دیئی سے جو انہوں لوگوں کے یوز میں آ رہا ہے اس کا لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے نقصان بھی ہو رہا ہے تھوڑا بہت لیکن فائدہ زیادہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کا سوشل میڈیا کا اب دیکھیں آنے والے ٹائم جیسے پاکستان میں پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیٹ کا بھی بند کر دیتے ہیں جب مجھے دل چاہے انٹرنیٹ بند کر دیا سوشل میڈیا بند کر دیا تو اس سے کافی سا لوگوں کا کام خراب ہو جاتا ہے جتنی پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ جتنی پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں ہے جتنا کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اتنا کوئی بڑی انڈسٹری نہیں نہیں بن رہی جو کہ انڈیا کے اندر ایک کانٹنٹ کرییشن کی انڈسٹری ہو بہت بڑی ہو چکی ہے وہاں پر جو ان کے یوٹیوب کرییٹرز ہیں چینلز ہیں کانٹنٹ کرییٹرز ہیں وہ بہت بڑے نام بن چکی ہیں وہ بہت بڑی وہاں ٹائم میں یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ کیا پتہ جو انٹرنٹ ہے وہ گلوبلائز ہو جائے کیا پتہ جو ایلون مسکر سٹار لنک ہے وہ آپ کو سیٹلائٹ کے تو انٹرنٹ دے اور ان کے پاس کوئی کنٹرول نہیں نہیں رہے انٹرنٹ کو روکنے کا ہے اس کو کوئی چینج کرنے کا سلوڈاون کرنے کا کوئی کنٹرول ہی نہ رہے تو اس طرح سے بیتری تو آئی گا انشاءاللہ چیزوں کے اندر اور امید ہے کہ جو یہ اوپر ہمارے عرباب اکتیار ہیں پاکستان کے ان کو تھوڑا سا کوشش کرنی چاہیے کہ یہ تھوڑا پاکستان کی بیتری کا بھی سوچے صرف اپنا جو اس کی بیتری کے علاوہ بھی پاکستان کی بیتری ہوگی تو اس کا دوتا فائدہ ہوگا تو یہ نہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے انٹرنٹ ہے یہ جو ڈیجیٹل ورلڈ ہے پاکستان میں آنے والے ٹائم میں یہ کوئی مطلب بڑا بدلاؤ کرنے میں جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا میں پاکستان میں کوئی انڈسٹری اتنی گروہ ہی نہیں کر رہی جیتنا صرف ہندوستان کا انٹرنیٹ گروہ کر گیا بالکل تو آپ آنے والے ٹائم میں کیا پاکستان کبھی جو وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی اس کا اثر ہوگا یا مطلب ایک چیزیں بدلیں گی جو ایک ہمارا بڑا ڈیو بڑا ارسس ہے کہ ہمیں بدلنا ہی ہوگا چیزیں آلیڈی کافی بدل رہی ہیں لوگ غصہ کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا کے اوپر لوگ بڑا غلط باتیں کر رہے ہیں غلط اس کے بارے میں بول جاتے ہیں بڑا لیمٹس کر جاتے ہیں حالانکہ آپ دیکھیں کہ وہ جو بول رہے ہیں وہ جو پہلے سارا آپریشن ہوتا آ رہا ہے پچھلے سالوں سے پچھلی دھائیوں سے وہ اس آپریشن کا جواب اب وہ سوشل میڈیا پر نکال رہے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ایک پارٹی کا لیڈر آپ نے بند کیا ہے پارٹی ساری بند کی ہوئے دسمانٹل کی ہوئی ہے ان کے لئے کوئی نشان نہیں ہے کسی کو کوئی کنفرمیشن ہے نہیں ہے کہ ہم نے کس کو ووٹ ڈال رہا ہے وہ ڈالیں گے کیا آپ پتہ وہ کسی کے لئے جا کے مل جائیں پھر بھی اگر ایک پارٹی کا ایک ورکر جو ہے وہ آن لائن اپنا ٹک ٹاک کے اوپر لائیو کرتا ہے اور وہاں پر اس کو ایک کروڑ ساٹھ لاک بندہ کا اس کو لائیو دیکھ رہا ہے ٹک ٹاک کے اوپر تو یہ بہت بڑی پاور ہے یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ آپ نے جیتنا مرضی اس کو بند کرنی کوش کی ہو تو وہاں تو پھر وہ تو بڑھ گیا نا وہ تو اور منڈی بڑھ رہی ہو گیا تو یعنی یہ چیز پر بڑھ گیا جیتنا روکیں گے اتنا اس کا ریاکشن آئے گا بلکل تو یہ اس کی فیور میں ہی جا رہا ہے بلکل تو یہ کافی فائدہ تو الڈی ہو رہا ہے سوچل میڈیا کا اب دیکھیں فائدہ اس کا عطاب ہو سکتا ہے مزید کہ جب جو یہ سٹیٹ آف پاکستان ہے اگر یہ سٹیٹ آف پاکستان اس کو سچ طریقے سے اچھے طریقے سے یوز کرے جیسے دنیا بھر میں سٹیٹس کی اکاؤنٹس ہیں ٹیک ٹاک کے اوپر یوٹیوب کے اوپر وہ اپنا اپنا پروپاگنڈا کرتے ہیں سٹیٹ کے بارے میں پاکستان کی سٹیٹ کا پروپاگنڈا کیا ہے وہ تو الٹا نیگٹیف پروپاگنڈا کر رہے ہیں اپنے پاکستانی لوگوں کوئی دبا کر پاکستانی لوگوں کوئی جنرل لوگوں کو دینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن وہ ویلن بن گئے ہیں اس ساری صورتیال کے اندر اور وہ بندہ کے جو نہتا تھا جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا جو بندہ irrelevant تھا وہ نہ صرف relevant ہوا بلکہ اس وقت وہ پاکستان کا دنیا کے پارفول لوگوں میں اس کا شمار ہو گیا ہے آپ یہ جو لوگ سوشل میڈیا بولتے ہیں اس پہ لوگوں کو بڑا غصہ چڑھتا کہ یہ سوشل میڈیا بتا نہیں کیا کچھ بول جاتے ہیں حمالہ کیا آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کوئی اور اس کے لیے کوئی جگہ دیئے جہاں پہ وہ اپنا اپینین دے سکے آپ نے اس کو کوئی جگہ کوئی دی نہیں ہے نہ آپ الیکشن کے اندر اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہ اس کا جو کر ووٹ کر رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جو ووٹ کریں گے الیکشن میں جا کر وہ ووٹ وہیں پڑے گا یا پھر آپ کو وہی ریالیسٹک ریزلٹ آئے گا جو کہ الیکشن کا ہونا چاہیے وہ نہیں آئے گا سب کو پتا ہے آگر نہیں آئے گا تو پاکستان میں پھر یہ ویلن کے اوپر پریشر تو رہ گئی تو ویلن کب تک جو ہے وہ ان لوگوں سے جو ہے نا وہ آخری تین گھنڈے کی فلم کے اندر بھی آخری وہ اس کی بوٹیاں نوجنے پہ آ جاتے ہیں وہ یہی ہوگا آپ دو سال چار سال اور لوگوں کو دماغ کے پریس کر کے رکھیں ہٹلر نے کر لیا اس نے کیا دنیا سے کھٹ لیا اور جرمنی کہاں سے کام پہنچ گیا اور آج وہ کوردان کے اندر ہیں ہٹلر تو آج یہاں کے جو ہٹلر ہیں وہ بھی وہ سمجھیں کہ آپ وہ فیزیکل دنیا نہیں رہی کہ آپ کسی کو پہنٹا لگائیں گے اور وہ آپ کی بات مان جائے گا بلکہ آپ ایک کو پہنٹا لگائیں گے ایک لاکھ اس کے آپ کے خلاف ہو جائیں گے لوگ کہ اس کے ساتھ آپ نے ظلم کیا ہے تو یہ اسی لئے تو ایک کروٹ سال لاکھ لوگ جو اس کو لائف دیکھتے ہیں اور آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں کہاں آپ پہنچ رہے ہیں کہاں سوچ رہے تھے یہ بہت انفرشنیٹ بات یہ ہے اس کے اندر کے جو پاکستان کی اسٹیٹ آف پاکستان ہے وہ جو یہ پاور آف سوچل میڈیا اس کو پولٹیویوز کرنے کے بجائے اپنے خلاف ہی نیگٹیویوز کروا رہے ہیں اور خود کروا رہے ہیں یہ نہیں کہ کوئی بندہ جان پوچھ کہ آپ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں آپ خود کروا رہے ہیں اسی ویسے اگلا بندہ آپ بات کر رہے ہیں آپ نے اس کو کوئی جگہ دی نہیں ہے یہ بات کرنے کے لیے نہ اس کا آپ اپینین ایسیپٹ کرتے تو پھر وہ جب کہیں جا کے بولتا ہے کہیں اپنا ریاکشن جاتا ہے وہ آپ کو برا لگتا ہے وہ آپ کو برا لگ جاتا ہے اور وہ آپ کو لگے گا اور بھر بھی مزید لگے گا آپ کو یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں آپ نے تو شاید کی مکھیوں کے چھپتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے بارال یہ جو آج کی کنورسیشن تھی یہ ڈیجیٹل ورلڈ سوشل میڈیا اور اس کے حوالے سے تھی اس کے اوپر آپ کی کوئی رائے ہو تو وہ آپ ہمیں کومنٹ کریں سو دائٹ کہ اس کو بھی ہم موضوع بحث بنائیں پراپٹوینڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موضوع بہت شکریہ